اسلام علیکم بلٹن میں کہیں گے خوش آمدید میں ہوں شازے بہمار میں ہوں مہیک اسلام ہیڈ لائنز آپ نے جانی آپ کو بتائیں کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور بیلڈرز لوگوں کی لوٹی رقم واپس کریں چرمین نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کی آخری بارننگ کہا دو کمرو یا پلاچ کے نام پر غریبوں سے لاکھوں لوٹنے والے بزنس میں نہیں مافیا ہیں جو اب بچ نہیں سکتے کسی کو کوئی ریائت نہیں ملے گی لوگوں کی لوٹی رقم واپس کرنا ہوگی نیب نے ڈھیل دی ڈھیل نہیں کی ہاؤسنگ سوسائٹی یا بیلڈرز خاکو کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو یہ اس کی خام خیالی ہے کہ وہ ملک غریب عوام سے ڈکیٹی کرے گا اور اسے کوئی نہیں پوچھے گا میں ہم کوئی بزنسمن نہیں کہوں گا وہ بزنسمن نہیں ہے وہ ایک مافیا ہے لاکھوں اور کرون روپے انہوں نے غریب عوام سے کٹھے کیے دو کمروں کے نام پر ولا کے نام پر پلاٹ کے نام پر سال ہا سال کے بعد نہ پلاٹ ملا نہ ولا ملا نہ زمین کا ٹکڑا وہ مافیا جو لوگوں کی بربادی کا سبب ہے اب اس کا اختتام ہے وہ لوگوں کی دوبی ہوئی اور لوٹی ہوئی رکومہ واپس کرنے کسی کے لیے کوئی ریایت نہیں غریب کی دوبی ہوئی رکم آپ نے واپس کرنی ہے اور نیب نے رکم واپس کروانی ہے ہم نے صرف ڈھیل دی ہم نے ڈھیل نہیں کی انشاءاللہ وہ وقت جلد آئے گا جبکہ پاکستان میں کرپشن نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی اور ہم دن بدن اس طرف گامزن ہیں اور آپ کو بتائیں غیر قانونی تعمیرات کے معاملے پر عدالت سے مکمل تعاون کر رہے ہیں ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کا کہنا ہے وزیراعلا پہلے ہی تجاوزات گرانے کے احکامات دے چکے ہیں اس بی سی اے کو فوری طور پر ایکشن لینا ہوگا قانون یہ کہتا ہے کہ اسی بلڈنگ پلان کو اپروف کریں گے جو کسی ویلیڈ لیگل ڈاکیومنٹ کے اوپر مبنی ہو زمین کی ملکیت کلیر ہو تو اگر اس طرح کی غیر قانونی تعمیرات اس شہر میں کی گئی ہیں صوبے میں کی گئی ہیں غلط ہے وزیراعلا سندھ ماضی میں بھی احکامات جاری کر چکے ہیں واضح طور پر کر چکے ہیں کہ جہاں کہیں بھی غیر قانونی تعمیرات ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے سپریم کورٹ کے بھی فیصلے موجود ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں ایس بی شیو کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے وہ کردار فوری طور پر ادا کیا جائے جہاں پر شہریوں کے ساتھ ان لوگوں نے زیادتی کی ہے میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر جو سپریم کورٹ کی کچھ ریسنٹ ججمنٹ ہیں ان کے اہن مطابق کوئی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کوئی ایسا درمیانہ راستہ نکالنے کی ضرورت ہے تاکہ عدالت کے فیصلے بھی ایمپلیمنٹ ہو جائیں اور ایک عام آدمی کے انٹریسٹ کو بھی سیکیور کیا جائے تو انشاءاللہ سندھ حکومت کے انڈر کنسیڈریشن ہے یہ چیز اور ایک ایسا فیصلہ کریں گے جو کہ ون ون سیچویشن ہوگا جو قانون کی حکمرانی کی بات کرے گا لیکن غریب آدمی کو نقصان نہیں پہنچائے گا سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے ویب سائٹ پر جن پروجیکٹ کی لسٹ ہے عوام اسی میں پلوٹ خریدیں رنما عباد حسن بکشی کہتے ہیں کراچی میں پچاس گس کے پلوٹ پر آٹھ منزلہ امارتیں بننا خطنناک ہیں انہیں بنانے والے لائسنس یافتہ ہولڈر نہیں بلکہ ٹھیکے دار ہے جن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی ویب سائٹ پر تمام اپروولز موجود ہیں جن کو اپروول دیئے گئے ہیں ویب سائٹ پر اپروول نکال کے دیکھئے اس پر پیمنٹ ٹرمز بھی لکھئے پلوٹ کی سائز بھی لکھئے پلوٹ کے نمبر بھی لکھئے ہیں اگر کسی کے پاس سیل انہوں سے موجود ہے تو اسی سیلیں اور اگر کسی کے پاس موجود نہیں ہے تو سمجھیں کہ اس کا اپروول نہیں ہے وہ بوگر سکیم ہے اس سے دور رہنا چاہیے ہو کہ دو قسم کے لوگ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ایک وہ ہیں جو بیلڈرز ہیں ڈیویلپرز ہیں جو آباد کے ممبر ہیں جو ٹیکس پیرز ہیں جن کے پاس لائسنس ہیں اور ایک وہ ٹھیکے دار ہے جس کی طرف شاید چیرمن نیپ صاحب کا اشارہ ہے نہ جن کے پاس کوئی اپروول ہے وہ ایک زمین کا ٹکڑا لیتے ہیں اور ان کنائیونس آف دی ریگولیٹرنگ آثورٹیز ریگولیٹنگ آثورٹیز ایک بیلڈنگ بنانا شروع کر دیتے ہیں وہ بیلڈنگ پچاس گس کے پلوٹ پر آنٹھ مالے کی بیلڈنگ بن جاتی ہے اور اس میں رہنے والے میں سمجھتا ہوں ایک بوم میں رہ رہے ہیں کسی وقت کوئی خودانہ خاصتہ اللہ کی طرف سے کوئی آفت آئی تو یہ تمام بیلڈنگیں ملبے کا ڈھیر بن جائیں گی اہم خبر آپ کو دیں گے ایف آئی اے پانچ ہزار سے زائد ہاؤسنگ سوسائٹیز کے فرنزک آرڈٹ کر رہی ہے اب تک دو ہزار سے زائد سکیمز غیر ریجسٹرٹ یا کاغذی نکل چکی ہیں ایف آئی اے حکام کہتے ہیں سب سے زیادہ غیر ریجسٹرٹ رہائشی سکیمز پنجاب میں ہیں مزید بات کریں گے ذلکرین اکواس ذلکرین کہیے گا عوام کو اس چنگل سے کس طرح نکالا جائے گا کارہوائی کن مراحل میں ہوگی دیکھیں سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لے کے تمام جو ہرسنگ سوسائٹیز ان کے فرانزک آرڈٹ کا ایف آئی ایک حکم دیا وا تھا اس والد سے ایک مسترکہ ٹیم ایف آئی اے نے برائی تھی جو فرانزک آرڈٹ کر رہی تھی تو یہ اپڈیٹی ریپورٹ انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کروا ہی تھی جس کے مطابق پانچ دار ایک سو پچیس ہرسنگ سکیمز اور سوسائٹیز ہیں جبکہ دو ہزار سے زیادہ جو ہرسنگ سوسائٹیز ہیں وہ صرف کاغذی نکلی ہیں جو غیر ریجسٹرڈ ہیں اور کانونی طور پر ابھی ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کام کرنے کا جن میں سے انیس سو اٹھاون غیر ریجسٹرڈ جو سکیمز ہیں وہ پنجاب میں ہیں جو سب سے زیادہ نمبر ہے غیر کانونی سوسائٹیز کا اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ ایف آئی اے کی ریپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ایف آئی اے کے پاس کیونکہ مطلبہ مہارت نہیں ہے تمام ان کی چیزوں کا فانزک کرنے کی اس لیے ان کو ماہرین کی خدمات بھی اس لیے حاصل کرنی پڑ رہی ہیں اور بہت سی سوسائٹیز ایف آئی اے جس کے لیے جو ریگولیٹری ادارے ہیں جو متعلقہ جو کاؤپریٹر سوسائٹی کے فورمز ہیں یا دیگر فورمز ہیں ان کے اوپر بھی کاروائی کا سا گیا ہے ان میں سے اور ملتان میں غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز شہریوں کو پندرہ سال سے لوٹتی رہی اور ایم ڈی اے صرف لسٹ جاری کرتا رہا دیکھیں یہ ریپورٹ ایم ڈی اے سے غیر منظور شدہ کارلونیز نے ملتان کے شہریوں کو کروڑوں روپے کا ٹیکہ لگا دیا نواپر روڈ کے رہائشی عبدالرعوف نے پانچ ملے کے پلارٹ پر گھر بنانا چاہا تو کارلونی ہی غیر قانونی نکلی ہم نے جہاں پلارٹ لیا تھا وہاں پہ میں کہا تھا یہ اپرووڈ ہے ریجسٹرٹ ہے ایم ڈی اے سے مگر وہ کوئی ریجسٹرٹ نہیں ہے وہ کارلونی ہمارے ساتھ دوکھا ہوا ہے سالوں تک کارلونی مافیا شہریوں کو لوٹتا رہا اور انتظامیاں سوئی رہی اب ایم ڈی اے نے غیر ریجسٹرٹ ایک سو اٹھتر کارلونی کی فیرز چاری کر دی جو بھی ملابس ہوگا کانونی کارلونی ہوگی کسی کو اس پیان نہیں کیا جائے گا میرہ ہوتے ہوئے ایم ڈی اے میں اللیگل کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہوگی میکمہ انٹی کرپشن نے غیر کانونی کارلونی سے فیز کی مد میں تین کروڑ سے زائد رقم وصول کی ہے جو بھی کارلونی جن کے نقشے اپروو نہیں ہیں جن نے گورنمنٹ کو ڈیوز نہیں دیئے یا جو سرکاری زمینوں پر بعض لوگوں نے بنا لیئے ان سب کے خلاف ہمیں ایکشن لے رہے ہیں اور ہمارے پاس انکویریز چال رہی ہیں ایم ڈی اے کا کہنا ہے کہ شہری پلانٹ خریدنے سے پہلے ایم ڈی اے آفیس کارلونی کی ریجسٹریشن کے بارے میں معلومات ضرور لیں ساتھی ریپورٹر راشد امید کے ساتھ آسی بلوت سما ملتان اور اب یہ آپ کو بتائیں وزیراعظم نے حکومتی کمیٹی کو اوپوزیشن سے مذاکرات جاری رکھنے کی ہدایت کر دی ہے وزیراعظم نے کہا اسلام آباد میں احتجاج سے متعلق عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں تفصیلات جانیں گے سما کے نمائندے عباس شبیر سے عباس شبیر مزید کیا کہنا ہے وزیراعظم کا دیکھیں مذاکراتی کمیٹی جس کے سپرائی پرویز خٹک کر رہے ہیں چوئی پرویز علائی ہیں چیرون سینٹ ہیں اور وزیراعظم امران خان سے ملقات ہوئی ہے ازادی مارچ آئین اور قانون کے دائرے میں اگر ہوا تو حکومت اس کی اجازت دے گی یہ اجلاس پر فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے اس معاملے کو سپریم کورٹ اور سلام آباد ہائی کورٹ کے ایسروں کی روشنی میں بھی دیکھا جائے گا حکومت جمہوری اقدار پر مکمل یقین رکھتی ہے اسے اجلاس میں پرویز خٹک کی طرف سے اب تک جو رابطے ہوئے اور صادق سنڈرانی نے جو جو رابطے کی اس حوالے سے وزیراعظم کو بریس کیا گیا وزیراعظم نے کمیٹی کو اپوزیشن سے مذاکرات جاری رکھنے کی جنایت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ سلام آباد میں اعتجاز سے مطالق عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں کوشش کریں گے کہ ستائیس اکتوبت سے پہلے اپوزیشن کو مذاکرات پر آمادہ کریے جائے اور امید ہے کہ اپوزیشن ہماری بات مان جائے گی پرویز خٹک کی طرف سے وزیراعظم کو اپلیسنگ میں ایک آگیا ہے اگر آئین کی حدود کے اندر اعتجاز ہوگا تو اس کی اجازت دی جا سکتی اور اس معاملے میں پور امید نظر آئے ہیں وہ اس میں دیکھیں مذاکرات کے دروازے ہمیشہ اوپن ہوتے ہیں اور جو مذاکرات کی ٹیمیں ہوتی ہیں وہ اچھی ہوپس رکھتی ہیں پوزیٹیو ہوپس رکھتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی بات چیز اینڈ ہو کہیں پر پہلے تو جو اپوزیشن کی طرف سے جمانڈ ہے مولا رب حضرت عیمان کی طرف سے وزیراعظم کی اس کو تو یکسٹ اس طور پر مسترد کر دیا گیا ہے تاہم جو آگے کی باتیں ہیں اس پر مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی ہے اور مذاکرات تفصیل صلحہ جاری ہے رابطے بھی ہو رہے ہیں اور تمام رابطوں کے حوالے سے وزیراعظم کو تفصیلی طور پر آج بریف کیا گیا ہے تفصیلی طور پر بریف کیا گیا ہے وزیراعظم مران خان سے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ملاقات ہوئی ہے اور آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مارچ کیا جائے بہت شکریہ باشید شبیر آپ کا اور مسلم لگ نون نے ایک بار پھر وزیراعظم سے استیفہ کا مطالبہ کر دیا ہے مریم اورنزیب کہتی ہیں سیاسی مخالفین سے انتقام لیا جا رہا ہے عمران خان نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر نفرت انگیز گفتگو کی انہیں گرفتار کیا جائے اسلام آباد مارچ پر آپوزیشن متحد ہے اور مشترکہ فیصلہ کرے گی وزیراعظم کو استیفہ دینا چاہیے اور گھر جانا چاہیے وہ جملے جو عمران صاحب نے کنٹینر پر کیے روز ایک تاریخ اسلام آباد اور پاکستان کو لکڈاؤن کرنے کی تو پھر ہیٹ پیچ میں سب سے پہلے عمران صاحب کو گرفتار کرنا چاہیے مریم نواز صاحبہ نے جب کہا کہ ان کو اجازت دی جائے اپنے والد کے ساتھ ملنے کے لیے تو وہ اجازت نہیں دی گئی اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جو سیاسی انتقام ہو رہا ہے مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا جا رہا ہے نیب ذرائع سے اب اگر سٹیٹمنٹ آئی نیب کی زبان بندی ہونی چاہیے درجمانوں کی اگر نواز شریف صاحب کو کچھ ہوا ادار ایک شخص ہوگا وزیراعظم عمران صاحب مولانا صاحب سپریم کورٹ نے نواز شریف کے قریبی عزیزو چودری شیر علی اور سہیل زیابت کو کرپشنل الزمات سے باری کر دیا چیف جسٹیز آسف سعید خوصہ نے ریمارکس دیئے کیا نیب چاہتا ہے کہ غلط کام پورا نہ کرنے پر بھی سزا ہو اسلامباد سے ذلکرنین اقبال اپنے ریپورٹ کے ساتھ مسائل میں گری نون لیگ کو بڑی عدالت سے بڑا ریلیف مل گیا سپریم کورٹ نے دو متوالوں کو کرپشن مقدمات میں کلین چٹ دے دی چودری شیر علی اور سہیل زیابت کرپشنل الزمات سے بری دونوں کے اخلاف نیب اپیلیں خارج کر دی گئے چودری شیر علی کے اخلاف زمینوں کی غیر قانونی الارٹمنٹ کے کیس میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ جن افراد کو موبینہ الارٹمنٹ کی گئی ان کا ملزم سے تعلق ثابت نہیں ہو سکا ایک گواہ نے تو یہ بھی کہا کہ دباؤں میں آ کر چودری شیر علی کے خلاف بیان دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ نیب کے اپنے گواہ ایسا کہیں گے تو ملزم کو دفاع کی کیا ضرورت نیب پرسکیوٹر نے کہا کہ بطورے میئر چودری شیر علی نے غیر قانونی الارٹمنٹ کی چیف جسٹس بولے چودری شیر علی 1983 میں میئر تھے جبکہ کیس سال 2000 میں بنایا گیا میئر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر غلط کام اسی کے خاتے میں ڈال دیا جائے نواز شریف کے ایک اور قریبی عزیز سویل زیابٹ کی بریت کے خلاف بھی نیب اپیل پر سمات نیب پرسکیوٹر نے کہا کہ سویل زیابٹ نے غیر قانونی طور پر پیسے وصول کیے اور کام بھی نہیں کیا چیف جسٹس نے کہا کیا نیب چاہتا ہے کہ غلط کام پورا نہ کرنے پر بھی سزا ہو جنہوں نے غیر قانونی کام کروایا وہ سب بری ہو گئے جبکہ سویل زیابٹ کو کسی عدویت نے سزا نہیں دی ملچن میں آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ اسلامباد ائرپورٹ پر اے ایس ایف اہلکاروں کی جانب سے مسافروں پر تشدد کا واقعہ پیش آیا ویڈیو سما نے حاصل کر لی سیول ایوییشن ایتھارٹی نے نوٹس لیتے ہوئے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ملوث اہلکاروں کے خلاف سترہ اور اٹھارہ اکتوبر کی رات سعودی عرب سے پشاور آنے والی پرواز کو خرام موسم کے باعث اسلامباد ائرپورٹ پر اتارنا پڑا اسلامباد میں بھی موسم پرواز کے لیے سازگار نہیں تھا فلائی تاخیر کا شکار ہوئی تو مسافروں نے احتجائی شروع کر دیا احتجائی نے زور پگنا تو اے ایس ایف اہلکار اور مسافر گتھم گتھا ہو گئے ائرپورٹ سیکیورٹی فورس آپے سے باہر نظر آئی ایک اہلکار نے تو مسافروں پر تھوک دیا غصہ پھر بھی تھنڈا نہ ہوا تو کرسی اٹھا کر دے ماری جس سے خاتون مسافر زخمی ہو گئی اے ایس ایف حکام نے معاملے کو دبانے کی بہت کوشش کی لیکن ویڈیو منظر عام پر آئی تو ڈی جی سیول ایوییشن آتھارٹی نے نوٹس لے لیا ناکشگوار واقع کی تحقیقات کے لیے کومیٹی تشکیل دیتے ہوئے اے ایس ایف اہلکار کو تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی مرتضی وحاب کہتے ہیں منشیات فروشی میں ملوث پولس سمیت دیگر اداروں میں کالی بھیڑوں کے خلاف سخت کاروائی کا حکم دے دیا ہے وہ قابلہ اجلاس کے بعد بریفنگ دے رہے تھے جتنے بھی پروجیکٹ خسرو بختیار صاحب نے جنگا کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے وہ تمام پروجیکٹ توبائی پروجیکٹس ہیں گرین لائن کے علاوہ کسی پروجیکٹ کو وفاق فنڈ نہیں کر رہا خسرو بختیار صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ کی فور کو خود بنائیں گے تو میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی خبر ہے میں اس کو بیلکم کرنا چاہوں گا کبھی ریالہ سندھ نے اور کابینہ کے تمام عراقین نے پولیس حکام کو یہ ہدایت جاری کی کچھ بھی ہو کوئی افسر جو منشیات کے گنونے کام میں ملوش ہے ان کی نگرانی کر رہا ہے ان کے خلاف پوری طور پر کاریوائی کی جائے صرف پولیس ڈیپارٹمنٹ میں نہیں بلکہ سندھ حکومت کے ہر ادارے کے اندر پرانس جنڈر کمیونٹی کو فسیلٹیٹ کرنے کے لیے 0.5 پرسینٹ کا کوٹا رکھا جائے گا پرائیوٹ ہسپتالوں کے اندر کمپلسری ٹریٹمنٹ دیا جائے گا انسانی جان کو بچانے کے لیے اس کے اخراجات آپ کی سندھ حکومت بیر کرے گی سندھ کابینر نے اس کے روز کو بھی منظور کیا پیسے دیے جائیں گے امن فاؤنڈیشن کو یہ ایمبیننس سرویس چلانے کی اس کی ایگزیمشن ہم نے ان کو جون دوہزار بیس تک دیا ہے سما پوس موچم کا سر کی ایم سی کے ملازمین کب آتے ہیں اور کب جاتے ہیں اب سب مانیچر ہوگا حاضریاں چیک کرنے اور ملازمین کی کارکردگی کے نگرانی کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں مزید بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندے محمد علی حفیظ سے علی کہیے گا کتنی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں کتنے لوگ ان کمیٹیوں میں شامل ہیں کس طرح سے کام ہوگا جی بلکل سما پوس مارٹم میں کی ایم سی کی تمام نیکموی خراب سا کردگی جو ہے سما پوس مارٹم میں دکھائی گئی تھی اس کے بعد اب بلا آخر جو ہے کی ایم سی کے اجزامیہ نے ویجنس اور اسفیکشن اور ویجنس کمیٹی جو ہے تشکیل دی ہیں جو ملازمین کب آتے ہیں کب جاتے ہیں کیا کام کرتے ہیں تمام مہتموی کارکردگی مویٹر کرے گی اور جو ہے وہ رپورٹ جو ہے آگے دے گی اگر ہم بات کریں اس میں چودہ رکنی جو ہے کمیٹیاں دو بنائی گئی ہیں دن اور رات کی شکل میں کام کریں گی تمام کی ایم سی کی چولہ اسپطالوں میں جائیں گی کی ایم سی کی جو بتیس مہتم میں اس میں جا کے دیکھے گی ملازمین کب آتے ہیں سما پوس مارٹم میں کی ایم سی کی تمام مہتموی کارکردگی کا پول کھول کے لگ دیا تھا کارکردگی جو خراب کارکردگی وہ بھی دکھائی گئی تھی بیٹ گورنڈنس اور کریپشن کی تمام جو ہے رازوں سے پردہ اٹھائے تھا سما پوس مارٹم میں اس کے بعد اب بلا آخر جو ہے کی ایم سی ایم زامیہ کو ہوش آیا ہے اور انہوں نے جو ہے انسپیکشن این ویجنس کمیٹی جو ہے تشکیل دے دی اس کا نوٹفیکشن باقردہ جاری کر دیا گیا ہے سما پوس مارٹم کے تمام رپورٹ کرنے کے بعد اب کی ایم سی ایم زامیہ نے ایک دام اٹھایا ہے بہت شکریہ انتظامیہ کے آنکھیں کھول دی سما کے سپوس مارٹم میں نے بہت شکریہ آپ کا علیہ آپ اس سے مطالقہ میں اپڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ گجرامالہ کے تھانوں میں سائلین کو اب چائے کافی اور گرین ٹی ملا کرے گی سی پیو نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے محسن خالد کے رپورٹ میں تفصیلات دیکھئے گجرامالہ کے تھانوں میں آنے والے سائلین کی اب ہوگی چائے کافی اور گرین ٹی سے توازو سی پیو نے حکم نامہ جاری کرتے ہوئے زلے کے تمام تیس تھانوں کو مہانہ راشن کی فراہمی کا آغاز کر دیا پولیس لائنز میں تقریب کے دوران تمام تھانوں کے ڈیوٹی افسران کو سائلین کی خدمت کا راشن دے دیا گیا پولیس افسران کہتے ہیں تھانوں میں شہریوں سے ناروہ سلوک کسی صورت قابل قبول نہیں تھانے آنے والے عوام کی چائے کافی سے توازو نہ کرنے والے اہلکاروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی کیمرامین شبیر حسین کے ساتھ موسن خالد سماہ گجرامالہ ویلکم بیک لاہور میں آج اس وقت مسلم نگنون کے رہنماؤں کی گفتگو جاری ہے میڈیا سے آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں اور ہمارے اسی طرح قیادت کرتے ہوئے وہ انشاءاللہ تعالی رہائی بھی پائیں گے اور دوبارہ پاکستان کو جو ہے ترقی کی منزل کی طرف روان دوان کریں گے میں ایک بات کہنا چاہتا تھا کہ جس قسم کے بیانات حکومتی لوگوں سے اور خصوصا غیر منتخب لوگوں سے آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ شرمناک بات نہیں ہوتی پھر یہ لوگ سفارشی لے کے نواز شریف کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ ہم نے آپ کی پارٹی جوائن کرنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرم آیا کی بلکل ان کے چھوکے بھی نہیں گزری یہ جس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں ایک بیمار شخص کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو صحیح دے یہ ہم لوگ بھولیں گے نہیں میں یہ آپ کی تفسد سے آپ کے ذریعے سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ میاں نواز شریف کی بیماری کا خدا نخواستہ اور اس سے پہلے بیگم کلسون نواز کی بیماری کا یا ہمارے جو دوست یا ہمارے جو رہنماء اس وقت قید میں ہیں ان کی بیماری کا جو لوگ تمسکر اڑا رہے ہیں یہ وقت گزر جائے گا لیکن ہم بھولیں گے نہیں ان لوگوں کو نہ ان کے الفاظ بھولیں گے نہ ان کے چہرے بھولیں گے چھناخت ان کی یاد رکھیں گے مجھے یاد ہے کہ یہ لوگ سفارشی لے کے نواز شریف کے پاس پہنچے تھے دوہزار آٹھ میں کہ ہمیں اپنی پارٹی میں لے لو یہ لوگ بلکل میں وہ بار بار یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ نہ ان کو کوئی شرم ہے نہ ان کو کوئی حیاء ہے جس قسم کی یہ اخلاقی طور پہ بدترین لوگ جو ہیں اس وقت ہمارا وکمران ٹھولا ہے جن کی نہ کوئی نہ زبان تہذیب یافتہ ہے نہ شائستہ ہے غیر شائستہ زبان استعمال کرتے ہیں کوئی سیاسی اقدار کا جو ہے کوئی پاس نہیں ہے یہ وقت گزر جائے گا اور جلدی گزرے گا انشاءاللہ یہ وقت جلدی گزرے گا یہ لمبی بات نہیں ہے اس عذاب سے ملک کو جو ہم نے جو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس سے نجات دلائیں ملک کو اس عذاب سے اور انشاءاللہ پاکستان مسلمی نون جو ہے نواز شریف کی قیادت میں اس کا راول دستہ جمہوریت کی واپسی کا بنے گی انشاءاللہ ہم جس طرح کہا ہے آسین اقبال صاحب نے اس دائیس کو ہمیں یک جیتی کشمیر کے ساتھ بنائیں گے اور اقاتیس کو قائد محترم کی انسٹرکشنز کے اوپر ساری پارٹی پاکستان کا طول و عرض میں جو ہے اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گی اور اسلام آباد میں جو بھی وہاں پہ اجتماع ہوگا اس میں برپور شرکت کرے گی بہت بہت شکریہ احسان اقبال صاحب آپ نے کہا ہے کہ وہ ستاق ہے بھیلی ہے اور انسانیت جنگا کوئی تعلق نہیں جنہوں نے آج مرگیم نواز صاحب اب وہ میاں صاحب سے ملنے کی جالتی ستائیس کو یومی اک جہتیا کشمیر منائیں گے نواز شریف کو فوری طبی سہولیات دینی چاہیے تھی احسان اقبال اور خواجہ آصف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سامان